صرف قربانی کافی نہیں ہے قربانی اہم عمل ہے ضرور ادا کریں لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ تربیت کریں ان ساری خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ایک خوبی تھی کہ ابراہیم مواحد ہے شرق نہیں کرتے گزیشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ اس کے حوالے سے قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیس کی ایک اور خوبی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی ہے وَلَاكِنْ قَانَا حَنِیفَ مُسْلِمَا اللہ کہتے ہیں میرے ابراہیم حنیف تھے مطلب کیا ہے تم بھی حنیف بن جاؤ حنیف کسے کہتے ہیں آپ اردو کی ڈکشنری اٹھائیں کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں ترجمہ پڑھے حنیف کا ترجمہ کیا ہے حنیف کا ترجمہ ہوتا ہے یک جائی ہر جائی کو حنیف نہیں کہتے سب سے کٹ کر ایک اللہ سے تعلق جونے والے کو حنیف کہتے در در پہ جو جھک جائے اسے حنیف نہیں کہتے اللہ کہتے ہیں میرے ابراہیم حنیف تھے زندہ خداوں سے بھی کٹ گئے چاند سورج ستاروں کی پوجہ کرنے والوں سے بھی کٹ گئے ولیوں کی عبادت کرنے والے مورتیاں بنا کر کہیں لگڑی کی کہیں مٹی کی ان سے بھی کٹ گئے حنیف ہم مسلمہ ایک اللہ کی طرف کٹ گئے ہر کو چھوڑا ایک اللہ کو اپنایا یہ جو بین المذاہب ہم مہنگی کے نارے ہوتے ہیں نا یہ ملت ابراہیم نہیں ہے اور پیارے بھائیو سنت ابراہیم نہیں ہے سنت ابراہیم یہ ہے حق حق ہے اور باطل باطل ہے جو باطل ہے وہ حق نہیں ہے اور جو حق ہے وہ باطل نہیں ہے ایک ہی وقت میں حق کو بھی مہنے باطل کو بھی اپنا یہ نہیں ہے مسجد بھی بناتا جائے مندر بھی تمیر کروائے گردوارے بھی تمیر کروائے یہ حنیف نہیں ہے حنیف کی سے کہتے ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑنے وحلا ہر ایک سے امیدیں کات کر ایک اللہ سے امیدیں لگانے وحلا بن جائے حنیف بن جائے میں سمجھ رہا ہوتا ہوں میرا طویز مجھے فیدہ دے گا یہ حنیف ہے میں سمجھ رہا ہوں میرا کرا مجھے فیدہ دے گا یہ حنیف ہے میں سمجھ رہا ہوں میرا چھلا مجھے فیدہ دے گا یہ حنیف ہے نا 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 حنیف مسلمہ حنیف بن جائے حنیف کسے کہتے ہیں یک جائی ہر جائی نہیں یک جائی اللہ کہتا ہے یک جائی بنو ابراہیمی یک جائی سے سارا اللہ کا خلاف ہے یک جائی ابراہیم ہے اللہ نے مدد بھی کی ہے اللہ نے عزت بھی عطا کی ہے آن کو اللہ نے کلظار بنایا ہے حنیف میرے ابراہیم کی صیرت ہے اللہ نے آپ کی ایک اور خوبی کا تذکرہ کیا ہے قانیت اللیلہ ہی حنیفہ قانیت کسے کہتے ہیں اللہ کی قسم قانیت اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ہمیشہ اللہ کی فرمان برداری کرے اسے قانیت اللیلہ کہتے ہیں ہمیشہ ہی اللہ کی فرمان برداری کرنے والا یعنی قربانی کی گردن پہ چوری چلہا رہا ہے اس کا حکم سمجھئے حرام نہیں چھوڑ رہا اس کا حکم سمجھ کے سینا نہیں چھوڑ رہا اس کا حکم سمجھ کے سینا نہیں چھوڑتا وہ شراب نہیں چھوڑتا سود بھی کھاتا جا رہا ہے بہنوں کے حصے کھا رہا ہے کالیاں دے رہا ہے غیبتیں کر رہا ہے والدین کی نافر مہنیاں کر رہا ہے داریاں مڑوا رہا ہے جوٹ بول رہا ہے اللہ کی قسم گانے سن رہا ہے یہ قانت اللہ ہے نہیں 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 ابراہیم ہے قانت اللہ ہی للہ ہمیشہ ہی اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور بھائیو قربانی بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے انشاءاللہ قربانی درست یہ دیتی ہے اللہ کی فرما برداری کا درست دیتی ہے اللہ کہتے ہیں میرے ابراہیم میری فرما برداری اور قانت کے اندر یہ بھی ترجمہ ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ کی فرما برداری اس کا یہ مطلب نہیں ہے گھر مسلمان ہے تو دکان پہ مسلمان نہیں دکان پہ مسلمان ہے سیاست میں مسلمان نہیں دوستوں میں مسلمان نہیں نہیں پوری زندگی ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری اسی سے متلکہ لفر قرآن نے تذکرہ کیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا وَفَا يُوَفِّ وَفَادَارِي كَرْنَا آج وفاداریوں کے تذکرے دوست دوست سے وفاداری کر رہے میاں بیوی سے وفاداری کر رہے بیوی خامت سے وفاداری کر رہے نہیں وفاداری ہو رہی تو رب کی نہیں ہو رہی میرا لگت ہے میرا ابراہیم میرا وفادار ہے وفاداری کوئی کم کی ہے رب کہتا ہے توحید بیان کر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے آگ میں پہنچے پہنچ گئے اللہ کہتا ہے ہجرت کر جائے ہجرت کی ہے بیٹا دیا ہے اللہ کہتا ہے چھوڑا اس کو دور جھوڑا چھوڑ دیا ہے گردن پہ چھوڑی چلاؤ چھوڑی چلائیے ہماری وفائیں کہاں ہیں ابا یو رب وفا مانگتا ہے جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی ہے اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ سے وفاداری کرنی ہے